ونگ لائنر اپلائے کرنے کے تین بہت ہی امیزنگ ہیکس میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور یہ لائنر ہیکس اتنے آسان ہے کہ اگر آپ بگنر ہو اور فرس ٹیم لائنر لگا رہے ہو تب بھی آپ پرفیکٹ آئی لائنر اپلائے کر پاؤ گے ہی ای بری بان اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے بند اپلائے کرنے والی بھی ان شکریں گے ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس طرح سے آپ اس کو اپنی مرجی سے اونچا نیچا سیدھا جیسا بھی آپ چاہو آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہو اچھا اس پر آپ کو جو ہے نا وہ کیک لائنر ہی اپلائے کرنا ہے بھی اس کے لائنر جانا وہ تھوڑی دیر ویٹ رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈرائے ہوتا ہے اگر آپ کو یو لائنر اپلائے کروکے جیسے کہ یہ مارکر لائنر ہوتے ہیں یا لیکوڈ لائنر ہوتے ہیں تو وہ لگتے ہی درائے ہو جاتے ہیں تو ان کو سٹیمپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے دیکھ سوائے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کے لائنر اپلائے کرنا ہے تاکہ سٹیمپ ہی ہو سکے آپ نے دیکھا کہ کتنا ایزیل اور کتنا اچھا یہاں پر جانا وہ سٹیمپ بن گیا ہے اب جس ٹیمپ کو یوز کرتے ہو آپ کو اپنے لائنر کو نیٹ کرنا ہے جس کے لئے میں ہاں پر کے لائنر یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے ایٹیوٹ کا برش لیا ہے اچھے سے برش کو جو ہے وہ ہمباری کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے اس کو جانا وہ آپس میں ملا دینا ہے یہ پارٹ مجھ سے سکپ ہو گیا تھا دیکھ سوائے میں نے اس کو دو بار شو کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے کہ آپ نے کس طرح سے انڈورٹس کو ملانا ہے بکوز مین مسئلہ مارجنز کا ہوتا ہے اس کے بعد تو ایزی ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے آپس میں کس طرح سے ملانا ہے اگر نہیں سمجھ آئے تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں دوبارہ سے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دوں گی اس کے بعد اس کی فیلنگ کریں گے and that's it اچھا آئیس کا حساب بھی ہوتا ہے اگر تو آئیس بڑی ہیں جیسے میری موڈل کی آئیس بڑی ہیں تو ان کے اوپر ایک کافی ٹھیک والا ونگ لائنر بھی لگا بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن اگر آپ کی آئیس چھوٹی ہیں اور ڈیٹیلڈ ہیں تو پھر آپ نے کوشش کرنے کے بلکل باریک سا ڈیٹیلڈ لگائیں تاکہ آئیس اوپن ہونے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کا لائنر اچھا لگی جیسے کہ آگے میں آپ کو ایک دو اور ہے ابھی بتاؤں گی تو اس میں آپ دیکھ رہنا کہ چھوٹی گا اس پر جو آپ لائنر لگاؤں گے وہ کیسے لگے گا اور یہ لائنر آپ لوگوں کو کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا مجھے پرسنلی اس ٹائپ کا لائنر لک بہت زیادہ پسند ہے اب چلتے ہیں جی ہیک نیمبر ٹو کی طرف اور ہیک نیمبر ٹو میں میں یوز کرنے والی ہوں سکورٹ ٹیپ اور آپ کو یہ بھی ٹیپ لے سکتے ہو شیشہ ٹیپ یا کلر فل ٹیپ جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو میں کلر فل ٹیپ اس وجہ سے یوز کر رہی ہوں تاکہ ویڈیو میں کلیرلی نظر آسکے اس کا چھوٹا سا پیس کٹ کریں گے اور آئے کے الجڑھے بلکل کورنر پر جتنا ترسہ آبکو لائنر چاہیے اس کے ہساب سے آپ اس کو جو ہے نا وہ آئے کے کورنر پر سیڈ کر دو گے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک اور ٹیپ کا پیس جو ہے نا وہ کٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے آئے اس کے اوپر اس طرح سیڈ کرنا ہے جتنا اونچا یا جتنا ترسہ جتنا لمبا لائنر لگانا چاہتے ہیں اس کے حساب سے آپ اس کو جو ہے نا وہ سیڈ کرو گے اب جی آپ کو کسی بھی آئی لائنر کے ساتھ جو ہے نا پروپر فیلنگ کرنی ہے اس ایریا کے اندر جو کے ٹیپ کے سینڈر میں بچائے نا مطلب آپ لیکویڈ لائنر لے لو کے لائنر لے لو مارکر لائنر لے لو کوئی بھی لائنر جو کہ آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ اس کے ساتھ فیلنگ کر سکتے ہو اور اس میں آپ کا لائنر ادھر ادھر آگے بیچھے اندر باہر ہو بھی جاتا ہے نا تو جو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا ایک کیری آپ کا ریزر ہو گیا وہ اگر اوپر نیچے کے ہی جائے گا بھی تو وہ ٹیپ کے اوپر ہی لگے گا اور پھر جب آپ ٹیپ ریمووو کرو گے تو ساتھ ایکسٹر لائنر جو ہے نا جو پر لگا وہ بھی ریموو ہو جائے گا تو ایک پروپر ونگ لائنر جو ہے نا وہ نکل کے آگا وہ بہت خوبصورت لگے گا ابھی میں ٹیپ ریمووو کرنے والی اور آپ دیکھنا کہ کتنا نیٹلی جو ہے نا وہ لائنر اپلائے ہوا ہے یہ جی میں سب سے پہلے اوپر والی ٹیپ ریموو کیا اچھا آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوگا کہ بہت ہارش ہے یا بہت زور سے آنکھ کھنچے گئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جسٹ آ ویڈیو میں آپ کو اس طرح سے نظر آ رہا ہے بلکل سوفٹلی جانا وہ ٹیپ ریموو ہو جاتی ہے اور ریش وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ میں ہاتھ پہ ایک دو دفعہ ٹیپ لگا کے اس کی سٹکینے تھوڑی کم کر لیتی ہوں یہاں پر آپ دیکھو کہ کتنا مزے کا فوکسی ونگ لائنر جانا وہ لگ گیا ہے اب ہمیں اس لائنر کو جانا وہ انہر سائٹ سے تھوڑا سا بریق سا ایک سٹوک لگا کے اس کو نیٹ کرنا سو میں یہاں پر وہی اچھا میں مسروز کا مارکر لائنر یہاں پر یوز کر رہی ہوں اور مسروز کی سارے پروڈکس بہت اچھی ہیں آپ نے مسروز کی میں یہ بتانا ہے کہ آپ کو یہ والا لائنر لک زیادہ پسند ہے یا جو ہم نے ہیک نیمبر ون میں لائنر لگایا ہے وہ والا ہے آپ کو زیادہ پسند ہے اچھا اب چلتے ہیں جی ہیک نیمبر 3 کی طرف اچھا گئیس میں نے جانا وہ ڈسکریپشن باکس میں اپنے دونوں اکاؤنٹ کے انسٹا کا اکاؤنٹ بھی اور ٹکٹو کا اکاؤنٹ بھی دونوں کے لنکس پینشن کر دی ہیں آپ لوگ نے مجھے وہاں کے فالو نہیں کیا تو پلیز مجھے وہاں پر فالو کر لیں تاکہ جو کونٹینٹ میں وہاں پر اپلوڈ کرتی وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے چلیں جی ہیک نیمبر 3 اور لاسٹ ہے کے طرف چلتے ہیں اور اس میں میں اگین بوبی پین یوز کرنے والی ہوں بٹ اس بار ہم لوگ جانا وہ بوبی پین کی بیک سائیڈ یوز کریں گے مطلب جو اس کے بیک پر چھوٹا سا سرکل ہوتا ہے وہ یوز کریں گے ان لائنر میں جو ہے نا وہ یوز کرنے والی ہوں میس روز کا مارکر آئی لائنر اچھا اس کو ہم نے اس طرح سے آئے کے کورنر پر سیٹ کرنا ہے اکورڈنگ ڈو یور چوائز کے آپ اس کو اونچا ترچھا سیدھا جیسا بھی سیٹ کرنا چاہتے ہو ایسے آپ اس کو سیٹ کر ہوگے اور اس کے اندر آپ نے اس طرح سے جو ہے نا وہ فیلنگ کرنے ہے اچھے سے جب اس کے اندر فیلنگ ہو جائے گی پھر آپ نے اس پین کو ریموو کرنا ہے تو آپ دیکھو گے کہ بہت ہی مزے کا ایک مارزن لائنز ہے وہ آپ کو مل گئی ہے اب آپ نے آرام سے اس لائن کو جو ہے نا وہ اسی مارکر لائنر کے ساتھ نیٹ کر لینا ہے اچھا کہہ میں اس طرح کی کوئی ہیکس والی ویڈیو سیر کرتی ہوں نا تو نیچے مجھے دو تین ایسے کمنٹ لازمی آتے ہیں کہ بھئی اپنے کام میں پرفیکشن لاؤ ان چیزوں کی یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کا ہاتھ اتنا نیٹ ہونا چاہیے کہ آپ بغیر چیزوں کی اچھا کام کرلو بلا بلا بتا نہیں کیا کیا تو گائز میں یہ چیز آپ لوگوں کو ہمیشہ بولتی ہوں کہ یہ ہیکس جانا یہ بگنرز کے لیے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کا ہاتھ نہیں سیٹ ہو رہا بھئی انہوں نے بڑی کوشش کر لیے ان کا ہاتھ نہیں سیٹ ہو رہا آئی لائنر پر مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے تقریباً جو ہے نا وہ چھے سات سال ہو گئے میک اپ کرتے ہوئے اور اب جا کے جو ہے نا میرے ہاتھ میں میں اتنی گریپ آئی ہے کہ میں خود سے پرفیکٹ ایک جیسے لائنر اپلائے کر سکتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پورے میک اپ میں لائنر جانا وہ سب سے ٹرکی ہوتا ہے اپلائے کرنا اور کافی سارے لوگوں کو یہی مشکل لگتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کا نہیں ہاتھ سیٹ ہو رہا تو آپ ہیکس یوز کر رہا ہو جب تک آپ کا ہاتھ سیٹ نہیں ہوتا ہیکس ٹرائے کرتے رہو پھر انشاءالہ آج سا آپ کا ہاتھ سیٹ ہو جائے گا یہ ہمارا ویڈیو تھا آج کا کیسے لگا آپ لوگوں کو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کو ان تینوں میں سے کون سا لائنر سب سے زیادہ پسند آیا یہ بھی مجھے ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں بہت کم ویڈیوز آ رہے ہیں آج کے لئے ویڈیوز پر تو پلیز ویڈیو کے لنکس آگے شیئر کیا کریں تاکہ ویڈیوز اچھ ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعا میاز رکھیں ملتے ہیں کونڈے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ